مینڈر بجلی کی آنکھ مچولی کے خلاف مینڈر کی لوگوں نے آج مین چوک میں اعتجاج درج کروایا اور مانگ کی کہ جل سے جل بجلی کے نظام کو درست کیا جائے اس پورے معاملے پر آئیت سنتے ہیں کہ سماجی کارکن فرید میر اور بیجے پی یوٹی جمہو کشمیر پہاڑی سیل کے سپوکس پرسن ستیش کمار شرما کیا کہتے ہیں کٹھا ہونے کا ایک ہی مطمول ہے جب بھی کوئی تیوار ہوتا ہے چاہے کرشن جانمال سمی ہو چاہے اید کا تیوار ہو چاہے شکدر ہو چاہے کوئی بھی تیوار ہو اس دی ڈی 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 ڈپارٹمنٹ رہے اُس دن لائٹ نہیں چھولنی ہے میں بجارش کروں گا ایک سکت آپ سے میں بجارش کروں گا میں دی سکتاں سے بجارش کروں گا کہ جناب احلا کہ آپ کوشی کریں کہ مینڈر کے اندر اتری بھوری حالت ہے لائٹ کی کہ آئی کتنے دن سے لائٹ نہیں ہے وہ اسپیٹر میں لائٹ چاہیے دن تیوار ہو اُس کی دن لائٹ نہیں ہوتی ہے کوئی اور تیوار ہو لائٹ نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ ہم کس حالت میں رہ رہے ہیں ایک منٹ لائٹ آتی ہے پھر دو دو گھنٹے نہیں آتی ہے دس منٹ آتی ہے پورا دن نہیں آتی ہے لائٹ میں بجارش کروں گا جناب ایکسی صاحب جناب ایکسن صاحب اول نیوی گورنر صاحب میں آپ سے گجارش کروں گا یہ پورا بپار مندل یہاں کھڑا ہے یہاں ہوسٹل والے کھڑے ہیں سبھی لوگ کھڑے ہیں اور لائٹ سے ایک مینے سے ہمیں دکھی کر کے رکار میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب ایکسی صاحب یہاں لائٹ آتی ہے اس کی بولٹرز نہیں ہے اور دوسرا میری بات سنے آپ نے جو جائی یہاں سے چینج کیا بچ کس بیس پر جائی چینج کیا اگر جائی کو آپ نے چینج کرنا تھا تو دوسرے آپ جائی کو یہاں لطا کر کے آپ نے جائی کو چینج کرنا تھا میں گجارش کروں گا جناب سے کہ پھوری طور لائٹ کا مسئلہ اکریشن چل مسٹمی کے دن آپ نے لائٹ کا مسئلہ نہیں حل کیا اور کوئی اید ہوتی آپ مسئلہ نہیں حل کر سکتے ہو کوئی مہرمزان کے مہینے میں لائٹ کی پریشانی آپ کیا چاہتے ہو ہم سے میں گجارش کروں گا ہمیں اتنا دکھی نہ گیا جائے لائٹ کے بل مہینے میں پورے آ جاتے ہیں پر لائٹ کی یہ حالت ہے لوگ ترائیمہ ترائیمہ کرتے ہیں گناہ میں آپ دیکھیں جناب ایٹی سی صاحب گورنر صاحب میں سٹیٹ پریڈنٹ رویند رہنہ جی میں گجارش کروں گا آپ سے یہ لوگ بہت دکھی ہو چکے ہیں بہت سے مسئلہ سے دکھی ہو چکے ہیں ایک لائٹ ہے دن تیوار کے دن آپ کی لائٹ اگر نہ ہو ہمیں شرم آتی ہے رات کو جب ہم نے مندر کے اندر ہمیں جو اپنا کاروائی کرنی پڑتی ہے پوجہ ارچنا کرنی پڑتی ہے مندر بنانا پڑتا ہے اور لائٹ ہم نے موبتیاں جلائی ہیں ہمیں شرم آتی ہے جب ہم بزار میں چلتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کی سرکار ہے آپ گورنر آپ کا بیٹھا ہے اور آپ کی مندر کی یہ حالت ہے میں گجارش کروں گا اگر لائٹ نہ ہائی آپ یاد رکھنا کہ یہ آپ کو ریجلٹ بہت برا بکسنا پڑے گا جنوے ایسٹیان صاحب جنوے تصحیل میرے بھائی نے کہہ دیا آپ کو جو خوش کہنا تھا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پورے دیش میں پورے انڈیا میں یہ جو لائٹ کا سسٹم ہے باقی جگہ پہ 22 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے دو گھنٹے کٹ ہوتا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مینڈریک وہ کھیتا ہے جہاں دو گھنٹے لائٹ اب 22 گھنٹے کٹ ہیں ان کے جے یہی یا ان کے چیف تک بات کرنی بڑی اونچی بات ہے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تین بجے کے بعد ان کے لائن میں ان بھی سوچ آپ کر کے سو جاتے ہیں آج وزارش کے طور پہ ہم ڈسٹرک کلیکٹر صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیڈیٹی ڈیپارٹمنٹ کو ٹائٹ کریں تھوڑا پہلی بار ہم پیار سے کہتے ہیں دوسری بار مینڈر کے اندر چوک بند کریں گے اور تب اٹھیں گے جب پیڈیٹی ڈیپارٹمنٹ اچھی طرح کام کرے گا ایک گھنٹہ لائٹ چار گھنٹے کٹ پندرہ مینڈ لائٹ تیر گھنٹے کٹ یہ کہاں کا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے اور بل 25 تری کو ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں یا تو مینڈر کے لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کام پتا نہیں اپنا یہ جتنے بہشہور لوگ ہیں جتنا ایمانداری سے کام لیتے اتنا ہمیں دھکا مار کے کام کرنا بھی آتا ہے آج لاشت بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے پندرہ دن سے جو پیڈیٹی ڈیپارٹمنٹ نے گھنٹرہ لائے اس پر کنٹرول کی جائے ڈی سی صاحب آپ ایش ڈی ای مینڈر تحصیل دار صاحب اس پر گھوڑ کریں یہ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے ایک کنٹرول آئٹ پانچ کنٹرول رات کو بھی لائٹ بند کر دیتے ہیں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا یہ انہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا میرے بھائی ستیج نے لیکن لیفٹیٹ اینڈ کورنان صاحب اگر آپ تاک بھی یہ بات پہنچیں تو آپ بھی ضرور دیکھیں کہ پنچھرچوری کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی اترہ ہی رائٹ بنتا ہے جتنا باقی جب مکشبیر والوں کو بنتا ہے ستا آپ